السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایڈا و لاغ امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں یہاں پر میں آیاز کو جو ہے وہ سوتے سوتے تنگ کری تھی کیونکہ مجھے اسے تنگ کرنے میں بہت مزا آتا ہے تو یہ وہ دن تھا جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی مکہی کے پرراتھے بنانے آج مکہی کی روٹیاں بنانی ہے اور بینہ یہ جانے بینہ یہ سمجھے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی ٹیکنیگ ہوتی ہے یہ کوئی نورمل آٹے کی طرح آٹا نہیں گھنتا یہاں نورمل روٹی کی طرح آٹا نہیں بنتی تو میں نے مانگوالیا آٹا شاک شاک پہ اور یہاں پر ماریا کو میں کعوہ ڈال کے دے رہی تھی کیونکہ وہ چائے نہیں پیتی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں ماریا آتی ہے اور جس دن میں اٹھ جاؤں اس کے ساتھ ہی تو میں اس کو کعوہ ضرور بنا کر دوں تو یہ دیکھیں چاہیے یہ حال ہوا تھا میری روٹی کا مطلب میں اتنی کوشش کر رہی تھی وہ نہ تو پتلی ہو پا رہی تھی مجھ سے اور نہ ہی جڑ رہی تھی اور اس کی مین ریزن پھر مجھے ماریا نے بعد میں بتائی کہ آٹا جو ہے وہ میں نے ٹھیک سے نہیں گوندا اس کا آٹا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے گوندا جاتا ہے جو ابھی آگے آپ کو میں دکھاؤں گی بھی پھر ماریا نے وہاں سے ٹیک اوور کیا اس نے بولا بہن تم رہنے دو تمہارے بس کی نہیں ہے مجھے دو میں تمہیں آٹا ٹھیک کر کے دیتی ہوں اور پھر اس نے مجھے جو ہے وہ روٹی بنا کر دی تو آئیں آپ بھی دیکھیں کہ کس طرح مکہی کی روٹی بنتی ہے جس طرح میرے لئے نیا تھا آپ میں سے بھی بہت سے ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں گوندا ہوگا کبھی نہیں بنائی ہوگی تو یہاں سے کرتے ہیں continue اور دیکھتے ہیں جی ماریا کیا ہمیں ٹپس دیتی ہیں ماریا درہ سل کہہ رہی ہیں کہ آٹا اس کا زیادہ دے رہ تک گھوننا ہوتا ہے تو مجھ سے شہد یہ گلتی ہوئی ہے تو ابھی دیکھیں میرا تو جی یہ رہ بچارا پوٹا پوٹا سا مچھو تو بنا نہیں ہماریہ بنا رہی ہے کبھی تب تب نیس کو دو ہوتا ہوتی ہے بشار شہید ہوگا یہ تو صحیح بن گئی روٹی یہ تو صحیح بن گئی مجھ سے تو جوڑی نی رہا تھا جی میں تیسے بنا رہا تھا لیکن تم نے کیسے کر لیا مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا تھا خدم یہ تو بالکل اچھی روٹی بن گئی مجھ سے تو ٹوٹے جا رہا تھا بھا ہوا ابھی دکھی آہ کا صحیح ہمیں گھوندا ابھی بھی آٹا ٹک نہیں ہے اچھا آٹا سا ہی گھوند جائے گا پھر اتنے اچھی روٹی بنے گی گیس پڑھانے درہا دوسری بنا شہ دوسری بھی بنا بنا دوسری یہ دیکھیں کتنا زمل دست پراتھا بنا اس کو پکاتی ہوگا ماریا کہی آٹا ٹھیک سے نہیں گھوندا تو مجھ سے ہی تھی آٹا کی ہی ہوگا یہ دیکھیں صحیح کریں صحیح کریں اس کو ایسے گھوندا جاتا اچھا ایسے نہیں گھوندا جاتا اچھا اچھا ایسے گھوندا جاتا صحیح صحیح شکر ہماریا تھی ورنا تو میں نے اس طرح دوٹا پوٹا پراتا کا رہا تھا ہاں ہاں اچھا پھر اوٹی صحیح بنائیں گی اچھا آٹ کو آٹا بھی لگا گی صحیح صحیح چھوڑا میں یہ جلدی سے بنا لوں ایک تم لے جانا یہ جو بنا رہی ہے تم لے جانا میں یہ کھا دوں نہیں اچھی بنے گی وہ تم لے لے میں تو ایسے بنا لیتی ہوں نہیں میں لے تو یہ کافی ہے وہ تم بنا لوں تم لے جانا آپ سب بھی کس طرح مکے کی روٹی بنتی ہے اور یہ بے لن سے نہیں ہاتھ سے ہوتی ہے ہرنا ماریو ہم زر آپ نی پراتھا انجوائی کرلیں چاہ روگرے کے ساتھ چاہ بھی میری اولموش بن گئی پھر آپ سملا فاؤتی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ حافظ ہی 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 خاص ہی 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 نہیں یہ بھی رہا ہے یہ دیکھیں جی ساڑے کپڑیاں فولڈ ہوں چکے ہیں اتنے سارے ابھی کم لگ رہے ہیں لیکن جب پہلے ہوئے تھے نا تو اس سارا لگ رہا تھے جیسے پتہ نہ نہیں ساری کپڑی باہر آگئے ہیں تو ان کو بھی رکھتے ہیں کبر کے اندر اپنی جگہوں پر اس کے بعد مجورا یاز کو جانا ہے پاپا کے ساتھ سفورہ تک کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے جی گیزر موسم جیور چینج ہونا شروع ہو گیا اور بہتر ہے کہ ہم بھی لے لیں کیونکہ آگے جب بلکل سردی شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کو پتہ گے کہ ریٹس یہ لوگ پڑھا دیتے ہیں تو ذرا چیک آؤٹ کرتے ہیں ہمارا ہے ہنگو کا ہے ہمارا ہو جاتا تھا ہم نے سوچا پاپا لوگ ان کے لئے بھی ایسا ہی لے لیتا ہے اور باقی کوئی اور آپشنز ایکسپلور کرتے ہیں اگر کچھ اور بہتر ہوا تو وہ دیکھ لیں گے تو بس ابھی میں ان کو سمیٹھتی ہوں اپنی حالت بہتر کرتی ہوں چینج کرتی ہوں پھر ہم لوگ ملکتے ہیں بہت قریبا ساڑھے چیز رہا ہے اچھا جی یہاں ہم آجکے تھے مین سفورہ کی جو وہاں پر کیونکہ سب سے زیادہ پاس ہمیں وہی والی پڑتی ہے تو ظاہر ہے ہماری پریفرنس تھی کہ ہم ہن کو ہی لیں کیونکہ وہ ہماری گھر میں لگا گئے اور ہمیں پتا ہے کہ اس کے فنکشنالیٹی کیسی ہے اور پرفارمنس کیسی ہے بہت یہاں جو ہم یہ والا دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر آپ یہ بلو کلر کا پرپل کلر کا دیکھ رہے ہو بلو ایکچلی تو اس کے اوپر تھی میرر کی باڈی تو اس کی وجہ سے تھوڑے سے ہم ڈاؤٹفل ہو رہے تھے ہم نے بولا کہ چلیں تھوڑے اوپشنز اور جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں پھر آگے جب ہم گئے کچھ دکانیں چھوڑ کے تو پھر ہمیں یہ سوپر ایجیا کا نظر آیا جس کی میٹل کی باڈی تھی اور اندر جو روڈز ہیں وہ بھی کوپر کی تھی سلور کی نہیں تھی اور اس کے ساتھ تھی بھی دو سال کی وانٹی اور نام بھی ایک ریلائبل ہے کافی پرانی کمپنی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم ہنکو کی بجائے کیوں نہ ایک نئی چیز ٹرائے کریں جو کہ یہ ہے اور یہ تھوڑا جو ہے نا کپیسٹی میں بڑا بھی تھا میرے حال سے یہ ایٹ لیٹر ہے اور ہمارا والا جو ہے وہ سیون لیٹر ہے اور پیچھے جو وہ شیشے والی باڈی والا دیکھا تھا وہ چھے لیٹر والا تھا تو ہم نے بولا چھے لیٹر تو بہت کم ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا تو اس لئے یہ والا ہم نے لے لیا پھر ہم لوگ آئے تھے سیلنڈر کی دکان پہ سیلنڈر لینے کے لیے نیچے جو یلو کلر کا رکھا ہے وہ ہے فائبر کی باڈی کا یعنی یہ ایکسپلوڈ پروف ہوتا ہے اور جو دوسرے آپ کو نظر آ رہے ہیں گری کلر کا اور نیچے لال رنگ کا وہ سارے کے سارے جو نارمل سیلنڈر ہوتے ہیں وہ ہیں لیکن ریزن کے ہم نے جو ہے وہ فائبر والا کیوں نہیں لیا اور یہ در احصال وہ آگے گری جو پڑا وہ ہم نے لیا اس لئے کہ ان کے جو فائبر والے ان کا جو نوزل لگتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پریشر بہت زیادہ نکلتا ہے گیس بہت زیادہ کونٹیٹی میں نکلتی ہے اور جب آپ گیزر کے ساتھ لگاتے ہو اس کے ساتھ آپ کو ایک سرٹن کونٹیٹی میں گیس چاہیے ہوتی ہے ورنہ آپ کا جو گیزر ہے وہ بھپکے مارتا اور آن ہوگا کچھ سیکنڈز کے لئے اور بند ہو جائے گا کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہوت کر دیتا پانی کو ایٹی ڈگری پلس تک کہ اس کا جو سیفٹی گارڈ ہے وہ آن ہو کر اس کو پھر آٹوماتیکلی آف کر دیتا ہے تو پھر یہ یہ جو ہم نے لیا تھا اس کے اوپر بھی نوزل ہم نے گلتی سے دوسرا لگوا لیا یہ آپ کو دکھ بھی رہا ہے یہ والا نوزل نہیں لگوانا چاہیے تھا وہ دوسری طرح کا ہوتا ہے جس سے کہ ایک کنٹرولڈ گیس آتی ہے وہ لگوانا چاہیے تھا ہمیں جو کہ ہم ایوینچلی ہمیں جو ہے وہ چینج کروانا پڑا پڑا باد میں تو یہ جب ہم نے گیزر کے ساتھ کنیکٹ کیا تو وہی سیم چیز ہو رہی تھی کہ وہ سیفٹی موڈ میں جا رہا تھا اور ایٹی ڈگریز تک پانی گرم کر رہا تھا اور فیو سیکنڈ کے اندر آن ہوتے ہی بند ہو جاتا تھا کیونکہ گیس کا پریشر بہت زیادہ تھا ابھی جو ہے وہ سارے اس کے جو کامپننس ہیں وہ سارے اس کے بیچے اس کے بیچے تو اچھا سلمڈ نہیں گئی پی ایسو ہوتا ہے وہ کسانیہ سٹ کرتے ہیں یہ رہی ہے وہ اس کے اوپر جو نا پی ایسو کا وہ سٹامپ بھی لگایا تو وہ پائپیں ہمیں لے لیا یہاں ابھی سرکھا ہی کام دائے گا اس میں گیس کلگانی ہے اور پیٹل جو جس سے ہم نے بھی گیزر لیا ہے اس کا بندہ آ جائے گا آپ کے ساتھ فٹ کر کے چلے جائے گا تو بس مجھے اچھا نتم ہو جائے گی کیونکہ مجھے روز میں بڑا ہوگا ہے فکر لگی رہتی بہتی ہے اللہ کا شکر اللہ کا شکر یہ چیزیں جو ہمیں ساتھل گئے ہیں اب کم سے کم سر بھی آنکھ سکین سکتے ہیں بہتی ہے بہتی ہے بہتی ہے آپ کے ساتھ آکھیں آج ساتھ جی میں نے جو لاسل پھا وہ تھا گیزر جب ہم لے رہے تھے سلنڈر لے رہے تھے اس کے بعد ہم لوگ گھر آئے گھر آکے کھانا کھایا شوورما کھایا بہتی ہے بہتی ہے اس کے بعد ہم نے راستے سے لے لیا تھا پھر آیا اس کے شف چل رہی تھی اس نے کام ہوگیا اس نے کام ہوگیا پھر ہم لوگ آئے اپنی وقت کے لیے تقریبا ہم لوگ میرے حیال سے بہتی ہے آج بھی ہمیں کوئی ڈیٹ گھنٹا ہی لگا اور آج ہم نے چھ بھی نہیں ساپ بھی نہیں آٹھ کلومیٹر کیے تو بہتی ہے بہتی ہے بہتی ہے بہتی ہے بہتی ہے اور دس پر آکے پھر ہم سٹاپ لگا دیں تو بس ہی گھر آئے ہیں شاور لیا ہے اور حالت بہت حراب ہی ہے ساتھ میں آتے وقت ہم لوگ یہ نہیں کر رہے تھے دودھ کی بوتل جیسا کہ آپ کو بتا ہے میری اور آیا اس کی فیوریٹ ہے اور آپ نے آج تک دودھ کی بوتل ٹرائے نہیں کیا تو کسی بھی دودھ دہی کی دکان پر جائیں انسو بولے کہ دودھ کی بوتل دے دے آپ پی کر دے کے آپ بولیں گے کہ یار یہ میں نے کیسے miss out کر دی آپ تو بس ابھی تقریباً سوا 3 بجرہ ہے میری بیٹری بلکل 0% ہو کے blink blink کر رہے ہیں تو میں نے سوچا میں میں بلک کو انٹ کر دوں لوگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر دے ویڈیو کو سبسکرائب کر دے چینل کو اور جو بیل نوٹیفکیشن ہے وہ آن کر دے تاکہ آپ کو ہمارے بلکس مل سکے ساتھ ہی ساتھ پیارے پیارے ہمیں کر دیں گے تو کوئی حرش نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی ہے نیکس لاغ میں تب تک اپنا حیال رکھیے گا اپنے پیاروں کا حیال رکھیے گا اللہ حافظ وہ چیہ Sir